اچھا اے ملتانی کونہ دروازہ ملتانی کونہ کے بارے بھائی زفر دس سن تھوڑے یہ مختصر ساہی والدے اندر دو دروازے ملتانی نہ آدھے ہیں ملتانی کونہ جڑا ہے بنیادی پران 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 ہے ایک قدیم دروازہ ہے پہلے ساہی والدے چار دروازے ہیں انہ دے بچوں کے مین جڑا ہے کونہ جڑا دروازہ ہے ملتانی کونہ اور یہ دا رخ جڑا ہے کہ ملتان دھر ہومڑ دی وجہ تو کہ سو ملتانی ہی آکھا رہا ہے یہ دی تعمیر قدوئی ہے یہ دی تعمیر جڑی ہے یہ شہر شاہد سوری دینال منصوب ہے لیکن پہلے ایک پھاٹک نمائی چیزان جڑے فسیل دینال جڑے ہویا ہے انہاں بعد جڑی تذین ہو آرہا ہے یہ نا دی دنیا دی نمی جڑی تعمیریں نو ہائی وہ سکھ دور ہے سکھ پیرہ دن درے کی تھی گئی ہے صحیح ہے بھائی اس دروازے دے بارے دستر اس دروازے دا نا ملتانی جدید ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس دے نا دی جدید دے نا دے نالو ہی پتہ چلتا ہے کہ ملتانی کونہ دروازہ تو بات بڑھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دا رخ بھی ملتان دی طرح ہے ٹھیک ہے یہ دا جڑا عوامی نا ہے وہ کچہری آلا ہے اچھے کچہری آلا ہے اور یہ تھوڑے رئیس بھی ہاں بڑے بڑے ہیں انہوں نے ہٹسو بھی کانجڑ زمین ہائی ہے انہوں نے جدن وہ ویسے مختلف تھانے دے نورپور تھانا ساہیوال تھانا سارے تھانے انہوں نے کوئلہ ہیں اس دروازے نوں بنانے چھ انہوں نے بڑا بڑا حد تھے کچھ لوگ آخر دن انہوں نے اپنی ہی پیسے نالے نوں بنوانے اچھا 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 انہوں نے نا دے نال منصوب ہیں اچھو علاوہ جدہ انہوں نے نیسونتی جس سے کانج نال دروازے ڈھائے گئے انہوں نے دروازے نوں دوبارہ ریکنسٹیکٹ کی تھا گیا اس میں جتنے ساہیوال دے روح صاحب جیسے اب درامان خان صاحب کفتان محمد ایاد خان صاحب انہوں نے اٹیاب کیتے۔ اچھا اور اس دروازے نے دوبارہ کلونیل دور دن در بڑھایا گیا ویسے بھی یہ دروازہ کلونیل دور بڑھایا گیا یہ اضافہ شہر دے اندر شہر دی باستہ ہے اچھا بھائی زفر اے ہے قابلی دروازہ اس دے بارے کو اس دروازے دا روختی وجہ دن قابل دن روختی وجہ دن قابلی دروازہ دن اے دو جانا تلالا دروازہ ہے اے سائیوال دے ہن جڑا ہے اے پچھلا تے مگرلہ دروازہ ہے کسے زمانے اس سائیوال دا چہرہ دے دا موں آئی سارا بزنس سارا کاروبار اسے دروازے دے سامنے ہوتا ہے سائیوال دا پہلا بس اڈا اوی تھائی بنے آئی نہیں ہو باہر آئی اس تو پہلے اٹھاں اٹھاں گھوڑے اور جڑے ان توڑیا کھو گاڑے اس سارے اس دروازے دے سامنے کھرے ہوتے ہیں یہ دے اندرلی سائیڑ تے ٹھٹھار بزار آئی اور جڑا پورے پنجابی دوسرے نمبر تے برطن سازی دا وڈا بھلا آ رہا ہے یہ بہت دروازہ جڑا ایک قدیم دروازہ ہے اور دوہرہ دروازہ ہے اس تو پہلے سائیوال دے دو دروازے صرف دو منزلہ ہیں کابلی دروازہ تے خونی دروازہ اس تے اندر پولیس چوکی بھی رہی ہے اس تو علاوہ چنگی اس تے اندر رہی ہے موسیپل کومیٹی دا دفتر نال ہی جانوراں دے ڈھکن دی جڑی ڈھاٹک آئی وہ بھی تھے موجود آئی اور بہت یعنی کہ اس تے اندر سارا بزنس ساری رونگ ساری ثقافت اس تے نال ہٹا ہے اچھا بھائی جی میں سمجھتا ہوں وہ یہ جیل میں دروازہ ہے کیونکہ ادھا رخ یہ نمالے پاس ہے تو سی اس دروازے دے بارے دوستو ادھا اصل نا جڑا ہے اور جھمٹی دروازہ ہے جھمٹ کوم دی کستت اس تے پچھے آئی انہوں نے محلہ انہوں نے آئی اور آئی اور جھمٹ زیادہ راندیان اس وجہ تو یہ جھمٹی دروازہ ہے ویسے ادھا قدیم نا جڑا ہے اور پشاوری دروازہ دی ہے اچھا پشاوری دروازہ ہے اس تو علاوہ اس تو جڑا عوامی نا ہے اور بڑی آلہ ہے دروازہ ہے اندر ساڑا محلہ وزیر پور ہو یا یہ وزیر پور ہے اتھے جڑا چھوٹا بازار ہے اس نو اٹیج کردہ ہے اس نے اندر لکڑ دا چوبی کم کھڑاونے بڑاونے یہ سارا کام اتھے ہوندہ آئی اس تو علاوہ اندر جڑا ہے شہانی مسجد ہے شہانی مسجد کسے زمانے اچھا کہ ساڑے مذہبی اور سیاسی مرکز رہی ہے سارے جتنے اجلاس جلسے اور خاص طورتیں ساڑی تاریخ دے اندر اتا اللہ شاہ بخاری جڑی جماعت آئی وہ دے بہت بڑا مرکز رہی ہے اس سے دے اندر ہی مسائد کانفرنسہ جلسے ہوندے آئیں اور اسی جگہ تو سیاسی جڑی پولٹ جڑی نومیندی کی کیتی جانگی اس گیٹ دے نہ بطور دفکری دروازہ مشہور ہے اے دے بارے زرہ دسو اے دا سرکاری تے دستاویزی نہ کشمیری گیٹ ہے دبکری دروازہ استو آدن کہ اس تے اندر دبکر قوم آب آدھائی جڑے چمڑے دے کپے تے کنستر بڑھین دے آن جنہیں گیو اور تیل وغیرہ محفوظ کیتا بھیند آئی انہیں دے کنستر ہندوستان تے ادھے مشرق افغانستان دے سہیڑا دے جاندے آن بستیشیہ تک جاندے آن یہ بڑا سٹوریکل دروازہ ہے بھی کتے بھی کافی جڑے ایمنٹ ہوئے انہیں ہسٹی دے خاص طور پر اٹھارہ سو دست تے بیچے جدر خوشاب تو نکل کے مہاراجہ رنجید سنگھ دیا فوجہ نے سائیوال تے حملہ کیتا تو دریا دی راہ تو پہلے اتھے یوں حملہ آبر ہویا بھائی زفر اے ہو گیا سائیوال دا چیرہ لہوری دروازہ اس دبارے درست ہے لہوری گیٹ سائیوال دی تاریخ سیاست ثقافت اور کاروبار دا مرکز بھی ہے اور سائیوال دی ثقافت دی پہچان بھی ہے ٹھیک 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 � لڑائی جگڑے اور جنگا ہوئیاں اس دی نسبت دی نال اس رکونی دروازہ آکھا ہے اتھے سامنے جڑا قبرستان موجود ہے اس سے اندر اتھے اندر شہید ہوانا لے لڑائیاں لڑانا لے بیلکل انہ دی قبرہ موجود ہیں اتھے بہت سارے ماضی اچھ بھی عیمت ہندے رہن اور حالاں بھی اس دی نال جس طرح مسلک شیعہ دے لوگ تھے خونی ماتم کر دن اس تو علاوہ دو تن سال پہلے تھے ایک پھر قتل ہویا ہے اس دی جڑی نا دی گہرائی آئی وہ زیادہ گہری ہو اچھا بھائی زفر مجموعی طورتے انہ دروازہ دی ساٹھے جڑے چھ دروازہ ہیں شہر سے اگرال دے انہ دی تاریخ انہ دی عمر کتنی ہے شروع تو بھی چار دروازے ہیں انہ دی عمر دا تیین کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ اس دی دستویزات اور دی تاریخ اس جگم ہو چکی ہے البتہ اے آکھا جا سکتا ہے کہ اے دروازے شیر شاہ سوری نے بنوائے جڑے پہلے پھاٹا کائن اور پھر اے مختلف ادوار اچھ انہان تذینوں اریش کی تیزیں دی رہی سکھ دور اچھے اسٹیبلش ہوئے سکھ ایرہ جڑا ہے وہ اسنوں اسٹیبلش کردہ ہے کہ یہ دروازے اس میں لے بنائے گا یہاں یعنی یہ سیاہ سے دیا کہ تین صدیاں موجودہ جڑی نادی حالتیں ہیں اور تریا صدیاں پرانی ہیں نہیں جڑا اے نا شیر شاہ سوری اس تا زمانہ جڑا ہے وہ پندرہ سو چاہلی کیوں پندرہ سو پہتالی تاکیر ہو گیا اس نال تو سیاہ پہ صاحب لالو سولویں ستارویں اٹھارویں انیسویں اور اکیسویں صدی یہ پنج صدیاں ہو گئی ہیں لیکن اے مختلف ایک تین آدھی جگہ تبیل کی تھی گئی پہلے یہ دروازے پچھے آنے اور فصیل دیں اندر جڑے ہو جانے ہونے بعد چنان اگے بنا دیتا گیا اور نال دیوارہ لانا دیتیاں گئی ہیں اے تھوڑا جی ایمینڈمنٹ اے ڈیزائننگ دے اندر آئی ہے اے اس تشاہ ساکسان ہے ان اے دروازے